اچھا مون صاحب ایک اور مسئلہ عوام سے ریلیٹیڈ اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن دینی حلقوں سے ریلیٹیڈ ہے کہ یہاں پہ ہر مسئلہ کے ایک الگ تعلیمی بورڈ ہے دیو بندیوں کا ایک بہت بہت تعلیمی بورڈ ہے وفاق المدارس اسی طرح وفاق المدارس ہے سلفیا اور دیگر تمام مسائلک کا اب اس میں کچھ تقدیلیاں آئی ہیں اور جس ادارے سے آپ منسلک ہیں جامعہ تو رشید وہاں اس کا ایک الگ سے بورڈ بنا ہے مجمع کے نام سے ایک نیا بورڈ بنا ہے اس پر آپس میں بڑی تنقید بھی ہوئی دونوں حلقوں کی کچھ اس کے خلاف ہیں کچھ اس کے حق میں ہیں اس کے بعد وفاق المدارس کے صدر بھی بن گئے آپ ان کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں آپ کی گفتگو میں ان کا بارہاں ذکر بھی آتا ہے تو بعض لوگ اس کو تعبیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید دیوبندیت جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے ایک وفاق المدارس ہے اور ایک دوسری طرح چلا گیا آپ کا اس بارے میں کیا کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اور اگر اب وہ بن گیا ہے تو اب اس میں درمیانی را کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ جو دیوبندیت کا لفظ غیر ضروری استعمال ہے نا اس کا دیوبندیت کا مطلب کیا ہے دیوبندیت یہ لوگوں نے نام دیا ہے جب برے صغیر یہ جب اسلام برے صغیر میں آیا نا تو کچھ لوگ تھے جو اسی اسلام کو ہمیشہ سے فالو کرتے آ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طریقے سے ہماری رائے کے مطابق ہٹ گئے تو تھے دونوں مسلمان تو جن کا انڈیا کا دیوبند ایک زلہ ہے جن کا وہاں سے تعلق تھا لوگوں نے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا اور جن کا بریلی سے تعلق تھا ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا تو یہ نام لوگوں نے دی ہیں یہ علماء دیوبندی نے نہیں بنائے کہ ایک فرقہ بنا دیا ہو وہ محترم نے دگایا نا کہ وہ انار کا درخ کی جس اٹھارہ سو ستاون میں بنیاد رکھی تو اس وقت سے پہلے دیوبندی تھے ہی نہیں سب سے پہلے یہ نام نہیں تھا برنہ سارے علماء جس فقہ کو فالو کر رہے تھے وہ فقہ ہنفی تھا جو بریلوی حضرات کا بھی ہے دیوبندی حضرات کا بھی ہے تو ظاہر ہے رائے کا جب اختلاف ہوا تو جیسے تیجہ ہے چالیس ماں ہے جو لوگ یہ چیز کو صحیح سمجھتے ہیں گیاروی شریف اور یہ اس طرح کی چیزوں کو تو لوگوں نے فرق کرنے کے لیے کیونکہ ہیں تو دونوں مسلمان تو اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ سچا مسلمان اور جھوٹا مسلمان یعنی ہر آدمی اپنے میں اپنے آپ کو سچا کہوں گا تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس بحث میں پڑے بغیر لوگ خود نام دے دیتے ہیں پہچان کے طور پر کہ یہ جو یہ والی چیزیں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بقاعدہ فرقوں کی بنیاد رکھی ہے میں یہ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارے دیوبندی ایک جگہ جمع تھے یہ تعبیر غلط ہے یوں کہنا چاہیے سارے علماء ایک کا ایک تعلیمی نصاب تھا وہ سارے ایک جگہ جمع تھے تو جامعہ ترشید نے ایک الگ تعلیمی نصاب کیوں بنایا میں اختلاف آپ سے یہ کہا رہا تھا کہ آپ کی یہ تعبیر تو درست ہے لیکن جب لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کیا تو ہمارے جو بڑے حضرات تھے انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی ابھی بھی دیوبندی مسجدوں میں دیوبندی لکھا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہوتا ایسا نہیں ہے کہ صرف عوام ان کو دیوبندی کہتی ہیں وہ خود ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی مسجدوں میں لکھا بس دیکھیں جب ایک کوئی چیز کسی کی پہچان بن جاتی ہے نا کسی سے فرق کرنے کے لیے جیسے ایک صاحب مجھے کہہ لے کہ ہم حنفی نہیں ہیں ہم محمدی ہیں اور ہماری یا سوری جماعت المسلمین والے جو خاص طور پر کہتے ہیں نا ہمارا نام اللہ نے جماعت المسلمین رکھا ہے تو میں کہتا ہوں وہ جماعت المسلمین کافروں سے فرق کرنے کے لیے رکھا ہے تو مسلم ہیں ہم سب تو غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم ہیں باقی کوئی تیجہ کرتا ہے چالیسوہ کرتا ہے اس سے پہچان کرانے میں کیا نام دیں گے ہم یا تو ہم یہ کہیں میں لوگوں کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا آپ کی جو بچی ہے یا آپ کا جو خاندان ہے وہ تیجہ چالیسوہ اور یہ ایسا چیزیں نہیں کرتے تو آپ لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ نبی کو کیا سمجھتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یہ عقیدہ ہے یعنی آپ ظاہر ہی چاہیں گے جو آپ کے عقیدے اور عمل سے متفق ہیں انہی میں لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کیا پوچھیں گے کہ جی وہ آپ تیجہ کرتے ہیں چالیسوہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ان شوٹ بھائی آپ دیوبندی ہیں یہ بریلگی ہیں تو علمہ نے بھی ان شوٹ بھائی یہ یہ عقائد ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن مزدوں میں یہ جو دیوبندی اہل اہدیس اور بریل بھی لکھا جاتا ہے میں بہت سخت اس کے خلاف ہوں بلکہ میں ناموں کے ساتھ لکھنے کے بھی خلاف ہوں میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ ڈی بھی لکھا جاتا تھا وہ تھا دامت برکاتوں میں نے وہ ہٹوایا کہ لوگ اس کو دیوبندی نہ سمجھے تو یہ جہاں بہت شدید ضرورت ہوگی وہاں ان شوٹ ڈیفائن کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے رشتوں میں ضرورت پڑھ سکتی ہے اور تو میرا خیال ہے مسجد میں امام کے تعیین ان کے لئے ضرورت پڑھتی ہے کمیٹی والے بیٹھتے ہیں وہی آپ آئے ہیں سیلیکشن کے لئے ہماری مسجد میں نئی مسجد بنائیے ہم نے تو آپ وہاں امام لگنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تیجے چالیس میں یا آزان سے پہلے صلات و سلام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو اس کے بجائے لوگ کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں بریشوی ان شوٹ ٹھیک ہے نا تو یہ ان شوٹ تو جہاں بہت شدید ضرورت ہو اختصار سے کام لینے کی وہاں تو ٹھیک ہے ورنہ بلا وجہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی یا مسجدوں میں لگانا یہ بالکل غلط ہے لیکن ایک امام صاحب نے مسجد میں لگایا تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں لگایا تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ پہلے مجزدوں میں پھڑے بہت ہو رہے تھے یہ ان کی مسجد چھین رہے ہیں یہ والے مسلک والے ان کی مسجد تو پھر گورنمنٹ کا ایک لاؤ ہے کہ وہ ایک خاص مسلک کے نام سے ریجسٹرڈ ہوگی تاکہ پھر وہ انہی کے نام ہو اس میں دوسرا کوئی قبضہ نہ کر سکے لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کی حد تک رکھو نا اس کو اب جامِ مسجد اہلِ حدیث دیوبندی بریلوی اتنا برا تاثر جاتا ہے کوئی غیر مسلم بولے گا یار یہ کیا مطلب ہے اس کا اس لئے میری مسجد میں نہیں لکھاوا کچھ بھی جامِ مسجد الفلائیہ ہے نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہلیت کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے سعودی عرب میں جائیں گے کچھ بھی نہیں لکھاوا تو مسجدوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہمارے حضرات بھی حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ دیا تھا تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب نے ان کو بہت سخت تنبی کی ہٹوایا یہ لفظ محمود حسن دیوبندی جو نام لکھا ہوتا ہے ان کا مفتی محمود وہ دیوبند کے رہنے والوں کی وجہ سے جیسے نواز دیوبندی مشہور شاعر ہے تو وہ دیوبند کا رہنے والا ہے اور کمال کی بات ہے ہم بھی دیوبند ہی کی ذلے سے ہمارا تعلق ہے پھر بھی میں نے اپنے نام کے ساتھ لگوانی دیا صحیح اچھا وہ آپ نئے وفاق کی بات کر رہتا اصل بات وہ تھی دیکھیں جو جامعہ ترشید نے نیا وفاق بنایا مجموع العلوم اسلامیہ کے نام سے اس بارے میں ایک اصولی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مقاصد میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے مقاصد سب کے ایک ہیں اگر جامعہ ترشید کا مقصد اور وفاق المدارس کے مقصد میں کوئی فرق ہے تو یہ پھر بہت بڑا تنازو ہے دونوں کے مقاصد اگر بالکل لگ لگیں حدف دونوں کا مثال کے طور پر ان کا حدف ہے اسلام کو پروموٹ کرنا جامعہ والوں کا حدف ہے اسلام کو نیچے کرنا تو جب حدف دونوں کا ایک ہی ہے تو ذرائع میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ فرمائے کرتے تھے کہ مقاصد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرو ذرائع میں جتنی لچک پیدا کر سکتے ہو کرو تو اگر جامعہ ترشید کے اہداف کچھ اور ہیں ان اہداف کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقصد تک پہنچیں گے جہاں وفاق المدارس پہنچنا چاہ رہے ہیں تو وہ طریقہ کار اگر الگ اختیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں اس کی مثال ایسے جیسے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ وہ بھی کسی مدرسے سے فارغ تھے لیکن انہوں نے مدرسوں کے ٹریک سے ہٹ کے ایک الگ ایک عوامی سلسلہ شروع کیا ان کا خیال یہ تھا بھئی یہ مدرسے رہنا بھی ضروری ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہیں ان کے علاوہ یہ طریقہ ہونا چاہیے تو وہ بھی اسی مدرسے ہی کی برکت تھی کہ انہوں نے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جیسا ایک بندہ پیدا کیا جنہوں نے اس جہت پہ کام کی اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں تو جامع ترشید اگر ایک الگ وفاق کے ذریعے کیونکہ ایک تعلیمی نصاب الگ جامع ترشید لارہا ہے اور ان کا بڑا مقصد ہے کہ بھئی ہم بیوروکریسی میں لوگ پیدا کریں اور عدالتوں میں لوگ پیدا کریں اور صرف یہ دعوے نہیں ہیں جامع ترشید کا آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں دو ڈھائی سو کمیشن آفیسر جامع ترشید نے فوج کو دیئے تو یہ کتنی ایک بڑا اقدام ہے تو وہ تو وفاق کے ساتھ رہتے ہوئے دیئے ہیں لیکن وہ تعلیمی جامعہ سے زیادہ دے سکتا تھا یعنی آپ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے ساتھ بیٹھیں بلکل نیوٹرل ہو کے بلکل ذہن رکھ کے نا بلکل ایک نیوٹرل ہو کے تو وہ میں سمجھتا ہوں دو اور دو چار کی طرح آپ کو واضح کر دیں گے کہ اس نئے وفاق کی ہمیں کیا ضرورت تھی اور جن طریقوں سے ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں ہمارے لیے یہ ضروری تھا لیکن اگر آپ بلکل نیوٹرل ہو کے یہ الزامات نہ لگا جائیں کہ یہ حکومت کے لوگ ہیں آئی ایس آئی نے ان سے یہ کروایا ہے جب یہ چیزیں لگتی ہیں تو پھر بات خراب ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ جامعہ تو رشید کا یہ قطعا دعویٰ نہیں ہے کہ وفاق المدارس غلط ٹریک پہ چل رہا ہے اس کی مثال ہے جیسے تولیح جماعت کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ مدر سے غلط ہے جو وفاق المدارس کی خدمات ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور ان کی اپنی ضرورت ہے اس کی مثال ہے کہ جیسے کوئی کوئی آپ کو بڑے حضرات کہتے ہیں آپ نے یہاں پہنچنا ہے یہ آپ کا حدف ہے اس میں کوئی جہاز سے آئیں گے کوئی ٹرین سے آئیں گے کوئی بس سے آئیں گے تو وہ سب ذرائع ہیں کوئی پی آئی اے سے آئے گا جو بہت ہی بہادر ہوگا ٹھیک ہے نا وہ پی آئی اے سے آئے گا کوئی ائر بلیو سے آئے گا تو یہ سب ذرائع ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی لچک ہو جتنا ظرف وسیع کیا جائے کم ہے جامعہ ترشید کا ایک موٹیو ہے ایک حدف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تو آپ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے پاس ساتھ بیٹھیں تو وہ دور دور چار کی طرح لیکن آرام سے سمجھنے کے لیے اور وفاق المدارس کی اہمیت ضرورت یہ اپنی جگہ مسلم ہے میں خود اسی نساب کو پڑھ کے فارغ ہوں جو وفاق المدارس کا ہے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب بھی اسی نساب کو پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں جتنے جامعہ کے حضرات ہیں تو یہ مدرسہ نہ ہوتا تو میں جو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہوں وہ نہ کرتا میں تو وہ اپنی جگہ ہے اور انشاءاللہ اس وفاق سے جو وفاق المدارس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ مفتی عبد الرحیم صاحب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وفاق المدارس کے معاون اور مددگار بنیں گے اور وہ وفاق المدارس کچھ سال ٹھہر جائیں وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو جیسے تولیحی جماعت بننے سے مدرسوں کو نقصان نہیں ہوا ہے فائدہ ہوا ہے مدرسوں کو تو انشاءاللہ ہوگا تو باقی یہی ہے جو میں ایک اصولی بات کرتا ہوں کہ بھئی مقاصد سب کے ایک ہیں تو ان کے لئے اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے